اے رحمان الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فور سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رسک میں آپ کے ذائقوں میں دوستو بھونا ہوا گوشت آج آپ کے لئے لے کے آئے ہوں نہائیت آسان اور بہت ہی مزے گا بہت آسان ریسپی آپ نے بلکل بھی مسنی کرنی اور آپ کے گھر آ رہے ہو گیسپ تو آپ ان کے لئے یہ بنائیں انشاءاللہ وہ شادیوں کا کھانا ہوتیلز کا کھانا بھول جائیں گے تو یہ ریکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تو ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے 1kg بیف لیا ہے اور باقی کچھ مسالے جو میں آپ کو ریسپی کے بیچ میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کیا کریں گے اپنے پیارے سے پریشر ککر میں ڈالیں گے بیف کو یہ دیکھیں میں نے ہڈڈی والا بیف لیا ہے آپ نے ہڈڈی والا لینا ہے دو اس میں جائیں گے پیاز کیونکہ ہم نے جو گریوی ہے وہ اچھی بنانی ہے ایک بہت خوبصورت ریٹ کلر کا ٹامٹر جائے گا اس میں اور یہ ہے ادرک لیسن کا پیسٹ ایک چمچ یہ ہے دو بڑی لائچی دار چینی اور تین لانگ جسٹ اس سے زیادہ نہیں آپ نے ایٹ کرنے ان کا فلیور بہت تیز ہو جاتا نہیں تو دیر چمچ اس میں جائے گا لال مرچ کا پاوڈر اور ایک چمچ نمک کا یہ ہے ہلدی وان فورت ٹیبل سپون جائے گی اور اب ہم اس کو اتنا پانی اس میں ڈالیں گے کہ ہمارا جو گوشت ہے وہ اچھے سے اس میں ڈوب جائے یہ دیکھیں اس سے زیادہ بھی نہیں اس سے کم بھی نہیں کیونکہ بعد میں پانی بچ گیا بھی اچھا نہیں ہوتا کم ہو جل گیا وہ بھی اچھا نہیں ہوتا تو اب پریشر ککر کو ہم رکھتے ہیں گیس پہ اس پہ رکھتے ہیں ویٹ اور ہم اس کو پکائیں گے اٹھانہ سے بیس منٹ اگر کیمہ ہو تو وہ آٹھ سے دس منٹ میں ہو جاتا ہے تو اس کو ہم یہ دیکھیں ماشاءاللہ تقریباً اٹھانہ سے بیس منٹ میں اس کو لگایا اور آپ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ گل گیا ہے تو اب اپنی پیاری سی کڑائی کو رکھیں گے گیس پہ اور سب ہی اس بیف اس میں ڈال لیں گے اگر آپ کا پانی بچ جائے نا ککر کے اندر تو آپ ککر کے اندر اس کو دوبارہ پکا لیا کریں پانی ڈرائی کر لیا گیا کڑائی میں ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں وہیں بھی ایسا ہو سکتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہڈیاں میں نے لی تھی فلیور کو انہانس کرنے کے لیے اب میں نے اس کو نکال دیا ہے اور یہاں اب ہم اس کو پکائیں گے اور اس کے پانی کو کریں گے ڈرائی اچھے سے کیونکہ یہ بھونا ہوا گوشت ہے تو ہمیں بھونی ہوئی لک چاہیے ہمیں پانی اس میں ذرا بھی نہیں چاہیے اور یہ ہے اس میں ککنگ آئل ہاف پیالیس میں ککنگ آئل جائے گی اور اب ہم اس کی کریں گے بھونائی تیز آنچ کے اوپر ہمارا گوشت اچھے سے گلہ ہوا ہے تو ہم نے جو فاکس ہے وہ جسٹ گریوی کے اوپر کرنا ہے تو اب ہم اس کی کریں گے بھونائی بہت اچھے سے اور اس کا جو تھوڑا بہت آپ کو پانی نظر آ رہا ہے اس کو بھی ہم بلکل ڈرائی کر دیں گے تو تیز آنچ کے اوپر ہم اس کو پکاتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے جو دھیان رکھنا ہے وہ اس چیز کا رکھنا ہے کہ اس کے جو لک ہے وہ آئلی آئے تو اس کے لئے اس کو کافی پکانا پڑے گا بہت اچھی ریسپی ہے آسان ترین ہے اس میں آپ کو کھڑے نہیں ہونا پڑتا ککڑ لگا گے آپ اپنے کام کریں اور بعد میں اس کی بھونائی ہے جسٹ وہ تقریباً اس میں دس سے بارہ منٹ لگتے ہیں کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا تو اس کی کریں گے بھونائی تیز آنچ کے اوپر کیونکہ پانی کو گھڑنا ہے ڈرائے تو دو چھٹکی اس میں جائے گا گرم مسالہ مکس پاودر فارم میں یہ ہے ہمارے پاس زیرہ وان فورت اور یہ وان فورت ہے کالی مرچ مجھے ثابت زیرہ زیادہ پسند ہے اس لئے میں ثابت ہی یوز کرتا ہوں اس کی خوشبو فلیور مجھے بہت اچھی لگتی اور کھانے میں نظر بھی آئے تو اچھی لگتی ہے تو تیز کر دیتے ہیں گیس کو اور پانی کرتے ہیں ڈرائے اور لاتے ہیں بھونی بھونی ماشاءاللہ ایسی لک تو یہاں بھی ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے تیسٹ کے لیے اور چکن کو نرم کرنے کے لیے اور کلر کو بھی انہینس کرنے آپ کو بتا ہے کلر کے اوپر میرا بہت فاکس ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کے کھانے کا کلر نہیں نہ سہی تو کوئی فائدہ نہیں آپ کے کھانے کے ٹیسٹ کا بھی تو دہی ڈالیں گے اور دہی کے پانی کو بھی اچھے سے بات میں کریں گے ڈرائے یہ دیکھیں یہاں پہ کلر تھوڑا سا لائٹ ہو گیا ہمارے کھانے کا اور ایک کریمی سی لک آگئی تو دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ مزید پانچ منٹ پکانے کے بعد یہاں پہ لک مطلب میں ذرا کھانے کا تھوڑا سا دیوانا ہوں تو مجھ سے تو یہاں پہ سبڑ نہیں ہوتا آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا آپ کو کیسا لگا مجھے کمٹ باکس میں بتایا کریں یہ ہری مرچیں یہاں پہ یہ ایٹ کر دیں گے بالکل اینڈ کے اوپر بیچ میں نہیں کرنی کیونکہ ہم کو یہ کھانے میں کھڑی کھڑی چاہیے تو اس پہ اب ہم ڈال دیں گے ہرا دھنیا اور اگر آپ پہلے ہی مرچوں کو ایٹ کر دیں گے تو وہ تھوڑی سی نرم بڑھ جاتی ہیں اور وہ اتنی اچھی نہیں لگتی اب ہرا دھنیا اس پہ ایٹ کرتے ہیں اور ان کو کرتے ہیں اچھے سے مکس لک دیکھئے جب آپ نے یہ بھنا گوشت بنانا ہے تو پلیس پلیس یہی لک لے کے آئیے گا آپ نے پانی پانی اس کے اندر بلکل بھی نہیں رکھنا ورنہ وہ کچھ اور ریسپی بن جائے گی تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں میں آپ کو فاکس کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو موہ میں انشاءاللہ پانی آیا جائے گا کہ آپ اس کو بس کھا جائیں تو اسی بات پہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو اب ہم اس کو نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نان لے آئیں چپاتی لے آئیں یا ایسی کھا لیں میں تو یہ پلیٹ ایسے ہی کھا جاؤں گا اور مجھے ایسے کھانا بھی پسند ہے تو اب اس کی لک دیکھتے ہیں اب فائنل لک کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسا لگتا ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ میرے اللہ کی شان جس نے نوازہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نیمتوں سے اور دی برکت ہمارے کھانوں میں ذائقوں میں تو اللہ آپ کے کھانوں اور ذائقوں میں برکت دے جو آپ اتنے پیار سے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں اور اتنے پیارے پیارے کمٹ کرتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا جو کمٹ کرتے ہیں انشاءاللہ جلد میں ویڈیو بناوں گا ان لوگوں کے سارے کمٹ آپ کو دکھاؤں گا جو بہت پیار کرتے ہیں میری ویڈیوز سے میری کھانوں سے تو اسی بات پر ویڈیو کو کر دیجئے